بانگلہ دیش کو علیس اسلام کے نام سے ایک نئی گیندواجی سنشنی مل گئی ہے جی ہاں علیس اسلام رائٹ ہینڈر آف سپننگ گیندواج ہیں جن کی گیندواجی میں کافی ویرائیٹی ہیں انہوں نے پہلے ہی بی پیل کا جو اپنا پہلا ٹی ٹوانٹی میچ ہے اس میں انہوں نے ہیڈرک لے کر نئی سنشنی مچا دی ہے ورلڈ کرکیٹ میں بانگلہ دیش کو چمکتا ایک ستارہ مل گیا ہے ابھی اس گیندواج کی عمر صرف بائیس سال ہی ہوئی ہے اور اس کے پاس کافی ویرائیٹی ہیں اپنی گیندواجی میں جیسے اسونی کے پاس کیرم بول ہے تو وہ کیرم بول کا استعمال بھی یہ گیندواج کرتے ہیں آف سپن گیندواج ہوتے ہیں ان کا مکہ ہتھیار دوسرا ہوتا ہے یہ دوسرا بھی ان کے پاس ہے فلپر بھی ان کے پاس ہے سمپل بول بھی ہے اور آج کل یہ جو تیز بول سپنر ڈالتے ہیں وہ بول بھی ان کے تیر کے کمان میں ہے علیس اسلام نے اپنے اس سیزن میں جو ان کا پہلا سیزن ہے اس میں انہوں نے کئی ریکارڈ بنائے ہیں ان میں سے پہلا ریکارڈ تو یہ ہے کہ آج تک بنگلدیس پریمن لیگ کے جتنے بھی سیزن ہوئے ہیں ان میں ہیٹرک لینے والے وہ پہلے گیندواز ہیں کافی گیندوازوں نے لگاتار دو وکیٹ لیے ہیں لیکن تین وکیٹ کوئی بھی گیندواز نہیں لے پایا ورلڈ کلاس کے گیندواز بھی اس میں کھیل چکے ہیں لیکن آلیس اسلام نے اپنے پہلے ہی میچ میں یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے بنگلدیس پریمن لیگ کے اپنے پہلے ہی میچ میں ہیٹرک لگائی ہے ٹی ٹونٹی کھیل میں سپن گیندوازوں کا دب دبا پڑتا ہی چلا جارہا ہے شروعات میں جب ٹی ٹونٹی میچ آئے ہی تھے تب یہ کھا جاتا تھا کہ اس میں بلے بازوں کا ہی کھیل ہے اور تیج گیندوازوں کو ہی کچھ مدد ملے گی سپنیرو کے زیادہ چھکے پڑیں گے لیکن ہوتا ہی اس کے الٹا چرائے جارہا ہے سپنیرو کا ایکانومی جہاں پر ٹی ٹونٹی میں چھے سے سات کے بیچ ہے اسی پرکار ان کی وکٹ لینے کی چھمتہ بھی کافی زیادہ ہے اور یہ کافی زیادہ وکٹے بھی لیتے ہیں ٹی ٹونٹی میں آنا والا سمیں سپن گیندوازوں کا ہی ہے اور آگے والے سمیں میں جن ٹیموں کے پاس جتنے اچھے سپن گیندواز ہوں گے وہ اتنے زیادہ میچ جتے کی کئی میچوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ چار چار سپن گیندوازوں کے ساتھ بھی ٹیمیں اتری ہیں جس میں افغانستان کی ٹیم پر مک ہے آئی پیل کی ٹیم کے کے آر بھی کافی بار اپنے تین سپن گیندوازوں کے ساتھ اترتی ہے جس میں چاولہ، کلدیپ، یادو اور سپن سنسلیم